دنیا میں کہیں آج آج کی آج کی جو دنیا ہے وہ دنیا میں مساواد کا احساس برابری کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ پچھلی دنیا کے جو تفریقات تھیں جو بھید بھاؤ تھا جو اس بنیاد پہ تھا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں آپ کس جگہ پیدا ہوئے ہیں وہ سارے قانون دنیا میں ختم ہو گئے لیکن یہ قانون ہے قدرت کا قانون اور وہ قانون ہے کہ اگر آپ کا کردار آلہ ہے اگر آپ خدمت کرتے ہیں اگر آپ کا کردار خسن اخلاق ہے عامال سالہ ہیں اس سے جو درجہ انسان کو ملتا ہے وہ کسی قانون سے نہیں ملتا لیکن اس درجہ کو کوئی قانون ختم نہیں کر سکتا میرا کہنا یہ ہے کہ یہی تعلیم دین کی ہے یہی تعلیم تصوف کی ہے یہی تعلیم آج کی دنیا میں مورڈن دنیا میں آج جو یوین کا جو ڈیکلیریشن ہے ہیومن رائٹس وہ کہتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں کس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں کسی کو کوئی خصوصی درجہ نہیں ہے وہ میں نے کہا کشمیر کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں خصوصیت کے لیے کشمیر کو قانون کے ذریعے خصوصیت کی ضرورت نہیں ہے کشمیر کے اندر اپنی طاقت ہے یہاں ایسی تعلیمات ہیں یہاں ایسے فن ہیں یہاں ایسے کاریگر ہیں یہاں ایسا ایسی خوبیاں ہیں کہ آپ کا درجہ تو اسپیشل ہے وہ اسپیشل درجہ قانون کا اسپیشل درجہ تو دنیا میں اب ہر جگہ ختم ہو گیا آپ نے بانڈنی کی بات کہی بانڈنی کی بات میں نے یہ کہی بھائی کہ ہماری جو اخلاقیات ہیں خاص طور سے تصوف کی جو اخلاقیات ہیں اس میں اس بات کو بہت ہی منفی نظر سے دیکھا گیا ہے کہ میں چاہے انسانوں کو بانٹوں چاہے علم کو بانٹوں کسی بھی چیز کو جو چیز زور جو دیا گیا ہے وہ اس بات پہ دیا گیا ہے کہ تو برائے وصل کردہ نام دیں تمہیں بھیجا گیا ہے سب کو اکھٹا کرنے کے لیے نہیں برائے فصل کردہ نام دیں تمہیں لوگوں کو جور توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے اور مختصمین لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے بہت وارننگ کے ساتھ استعمال کیا ہے اور جو بانٹنے والے ہیں وہ دھیان رکھیں کہ ہم نے پہلے بھی بانٹنے والوں کو بڑی سزائیں دیں یہ آپ دیکھ لیجئے قرآن میں دیکھ لیجئے تقسیم تقسیم کو کسے یاد رکھتی ہے دنیا جو آپ کے دلوں کو جوڑتا ہے جو دلوں کو توڑتا ہے اس کو دنیا یاد نہیں رکھتی ریاد بھی رکھتی ہے تو بہت خراب طریقے سے یاد رکھتی ہے آپ کا جو تقسیم لفظ ہے اس پر تھوڑا سا الابڈیٹ کرے گئے کیونکہ ہماری پڑیوسٹ کے ساتھ بھی کسی ایک لفظ کی وجہ سے تو پوری سسٹم جو ڈیموگریہ کی وہ چینج ہو گئے کیا سے سکتا ہے ہاں ہمیں تو ہمیں اگر ہم ہمارا بلک تقسیم ہوا ہے سینٹالیس میں اگر ہم اس سے سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو ایسی کسی بھی کوشش کے خلاف جو انسانوں کو مذہب کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر ان کے بیچ میں تقسیم پیدا کرے اگر سب سے زیادہ کسی کو اس کا مخالف ہونا چاہیے تو ہندوستانیوں کو ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سینے پر تو چھوڑی چل چکی ہے ایک بار ہمارا ملک تقسیم ہو چکا ہے اگر ہم اس سے سبق نہیں حاصل کریں گے آج پوری دنیا دیکھی آپ پوری دنیا دیکھی آپ کون سا ملک ہے جو صرف اپنے لوگوں سے اپنے کام کو چلا سکے آپ سعودی عرب چلے جائیے دنیا کی ہر قومیت کا آدمی وہاں موجود ہے آپ امریکہ چلے جائیے دنیا کی ہر قومیت کا آدمی موجود ہے دنیا کو آج گلوبل ویلیج بن گئی ہے سب کو سب اکھٹی ہو رہی ہے دنیا دنیا آج بانٹنے کا دور نہیں ہے آپ بانٹیں گے تو ہم اپنے رخصان کریں گے ہاں نئے سال پہ آپ کو سب کو بہت مبارک بات آپ کے ذریعے کشمیر کے رہنے والے جمہو کے رہنے والے دلی کے رہنے والے پورے ہندوستانیوں کو سب کو بہت مبارک بات بہت مبارک بات اللہ کرے آنے والا سال ہمارے لئے آپس میں بھائی چارے پیار محبت اپتہ اتحاد کا سال ہو اور ایسا سال ہو اس سال میں دنیا نے ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی ہے ہندوستان جی ٹونٹی کا پریزیڈنٹ ہے تو اس آنے والے سال میں ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیں کہ طاقتور ہندوستان دنیا کے لئے امن کی گارنٹی ہے طاقتور ہندوستان دنیا میں کسی کے لئے خطرہ نہیں بن سکتا شکریہ شکریہ شکریہ